بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وحمد اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ معاشرت علوم درجہ حشتم کے سبق میں آپ سب کو خوش آمدید عزیز طلبہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ہم تاریخ پاکستان کا مطالعہ کر رہے ہیں معاشرت علوم اکرہ زمیمہ میں سے تاریخ پاکستان کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس سلسلے میں ہم پہلا دور اور دوسرا دور کا مطالعہ کر چکے ہیں آج ہم تاریخ پاکستان تیسرا دور کا مطالعہ کریں گے عزیز طلبہ اس سے پہلے کہ ہم سبق شروع کریں ایک تحصیحی بہت ضروری ہے کہ نوٹ کر لیں سبق تاریخ پاکستان پہلا دور میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ اسٹ انڈیا کمپنی کا قیام سولہ سو آٹھ عیسوی میں عمل میں آیا جو کہ درست نہیں ہے یہ اس کو کریکٹ کر لیجے اسٹ انڈیا کمپنی اکتیس دسمبر سن سولہ سو عیسوی میں لندن میں قائم ہوئی جس کے تحت ہندوستان کے اندر بھی انگریز تاجیر تجارت کی گھر سے آئے عزیز طلبہ تشہی کر لیجے اسٹ انڈیا کمپنی سولہ سو آٹھ عیسوی نہیں بلکہ سولہ سو عیسوی میں قائم ہوئی تھی اب ہم سبق کی طرف آتے ہیں اور آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں آج کا آپ کا سبق سفہ نمبر 51 51 سے شروع ہے عزیز طلبہ اس سبق کے اندر ہم تحریک پاکستان کا متعلق کریں گے آئیے سبق شروع کرتے ہیں عزیز طلبہ جیسے کہ پیچھلے سبق میں بات ہوئی تھی اور آپ کو بتایا گیا تھا کہ بنگال کی تقسیم کے بعد جب کانگریز نے اس ویسلے کی مخالفت کی اور شدید احتجاج کرنے لگے تو مسلمانوں کو احساس ہوا کہ کانگریز مسلمانوں کی جماعت نہیں ہے جیسا کہ کانگریز دعویٰ کرتی تھی کہ وہ ہندوستان کی واحد نمائندہ جماعت ہے ہندووں کی بھی نمائندگی کرتی ہے اور مسلمانوں کی بھی نمائندگی کرتی ہے جبکہ بنگال کی تقسیم کے نتیجے میں مسلمان اس پوزیشن میں آگئے تھے کہ وہ مشرقی بنگال میں اپنی حکومت قائم کر سکتے تھے یوں کانگریز کی بیجا مخالفت کی وجہ سے مسلم رہنماوں میں یہ حساس بیدار ہوا کہ وہ اپنی جماعت تخلیق کریں اپنی جماعت کی بنیاد رکھیں جو مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہو اور اسی بنیاد پر مسلم لی کے قیام عمل میں آیا اور پھر ہندوستان کے مسلمان مسلم لی کے پلیٹ فارم سے اپنے مطالبات اور حقوق کے حصول کے لیے متحد ہوئے اور آزادی کے لیے بھی کوشش ہیں مسلم لی کے پلیٹ فارم سے ہی شروع کی گئی تاہم کچھ ایسے واقعات اس زمانے میں رونما ہوئے کہ ہندو اور مسلمان اپنے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ایک دوسرے کے قریب ہو گئے انہیں احساس ہوا کہ وہ اکیلے انگریزوں کو اپنے مطالبات یا حقوق ماننے پر مجبور نہیں کر سکتے اس طرح یہ شعور لوگوں میں پروان چڑھنے لگا کہ جب تک ہندوستان کے مختلف طبقے تمام قومیں اور بالخصوص ہندو اور مسلمان متحد نہیں ہوں گے اس وقت تک انگریزوں کو ان کے مظالم سے روکنا ناممکن ہے ہندو اور مسلمانوں کے اتحاد کی اس خواہش کو جو بتطریج وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مستحکم ہوتی جا رہی تھی قائدہ عظم نے بھی پروان چڑھانے میں اہم کردار ادا کیا خود قائدہ عظم پہلے کانگریز کے ممبر تھے لیکن بعد میں انیس سو تیرہ عیسوی میں مقاعدہ طور پر مسلم لیگ میں شامل ہوئے ان کی خواہش تھی کہ مسلمان اور ہندو مل جل کر آزادی حاصل کریں پہلی جنگ عظیم کے دوران مسلمان اور ہندو نے یہ سوچا تھا کہ اگر جنگ کے خاتمے پر زیادہ سے زیادہ مرعات فوائد حاصل کرنی ہو تو انہیں ایک دوسرے سے بھرپور تاؤن کرنا چاہیے قائدہ عظم کی کوششوں سے انیس سو سولہ عیسوی میں لکھنوں کے مقام پر مسلم لیگ اور کانگریز کا مشتری کا اجلاس منعقید ہوا عزیز طلبہ آپ کے کتاب میں سن انیس سو پندرہ عیسوی تحریر ہے اسے آپ درست کر لیجے انیس سو سولہ عیسوی میں لکھنوں کے مقام پر مسلم لیگ اور کانگریز کا مشتری کا اجلاس منعقید ہوا اس اجلاس کے فیصلے کو مساق لکھنوں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اس اجلاس میں کانگریز نے مسلمانوں کے جدگانہ حق کے انتخاب کو تسلیم کر لیا عزیز طلبہ جدگانہ حق کے انتخاب سے مراد یہ ہے کہ مسلمان اپنے لیے نمائندے منتخب کریں گے جبکہ ہندو اپنے لیے الگ سے نمائندے منتخب کریں گے اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ مسلمان تعداد میں کم تھے اگر کسی علاقے سے کسی نمائندے کو منتخب کرنے کی بات ہوتی تو ظاہر سی بات ہے عزیز طلبہ ہندو اپنی اکثریت کی بنیاد پر ہمیشہ کامیاب ہو جاتے ہیں مسلمان ناکام ٹھہرتے یہی وجہ ہے کہ اسمبلی کے اندر قانون ساز اسمبلی کے اندر مسلمانوں کی نمائندگی بھی ہو اور ہندووں کی بھی اس لیے بہت ضروری تھا کہ دونوں اپنے لیے الگ نمائندے منتخب کریں اسی کو ہم جدگانہ حق کے انتخاب کا نام دیتے ہیں اور یہ مسلم لیگ کا ایک دیرینہ اور مضبوط فیصلہ تھا کہ جب بھی انتخاب کامل ہو اور اسمبلی کے اندر نمائندوں کو بھیجنے کی بات ہو تو کانگریز یا آپ کہہ لیجئے کہ ہندو اپنے لیے نمائندے منتخب کریں گے اور مسلمان اپنے لیے الگ نمائندے منتخب کریں گے نیسا کے لقنوں دراصل مسلمانوں کی بہت بڑی جیت تھی کانگریز جو کہ مسلمانوں کو اور مسلم لیگ کو سیاسی طور پر تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں تھی مسلم لیگ سے محایدے کی صورت میں یقیناً یہ بات واضح ہو گئی کہ مسلم لیگ ایک مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہے تب ہی تو کانگریز مسلم لیگ سے محایدہ کر رہی ہے یہ مسلمانوں کی خاص طور پر مسلم لیگ کی ایک بڑی سیاسی کامیابی کہی جاتی ہے عزیز علیہ وعہ انیس سو اٹھائیس عیسوی میں ایک کل جماعتی کانفرنس منقید ہوئی ہندوستان کی ساری سیاسی جماعتیں کھٹی ہوئیں جمع ہوئیں اور سب نے مل کر ہندوستان کیلئے آئین کے خاکہ تیار کرنے کا متفقہ فیصلہ کیا اس کانفرنس کے بعد نو ارکان پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی گئی کمیٹی کے صدر موٹی لال نہرو تھے اس کمیٹی نے بعد میں ایک ریپورٹ تیار کی جسے نہرو ریپورٹ کا نام دیا گیا اس ریپورٹ میں مسلمانوں کی یا مسلمانوں سے متعلق کسی بھی تجویز کو جگہ نہیں دی گئی یہی وجہ ہے کہ انیس سو انتیس کے شروع میں قائد آزم نے مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے نئے مطالبات پیش کیے یہ مطالبات قائد آزم کے چودہ نکات کے نام سے مشہور ہیں عزیز طلبہ قائد آزم نے سب سے پہلے تو نہری ریپورٹ کو مسترد کر دیا اور مسلمانوں کے حقوق کی تحفظ کے لیے نئے مطالبات پیش کیے جو کہ چودہ نکات پر مشتمل تھے اور چونکہ قائد آزم نے ان نکات کو پریس کے سامنے اخباری نمائندوں کے سامنے پیش کیے اسی بنیاد پر اسے قائد آزم کے چودہ نکات کہا جاتا ہے اس کی تفصیل آپ کلاس نائن میں مطالب پاکستان میں ضرور پڑھیں گے عزیز طلبہ شاعر مشرق علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے برسگیر کے مسلمان نوجوانوں کو خاص طور پر آزادی کی طرف مائل کیا ان میں خودی کا جذبہ پیدا کرتے ہیں اپنی شاعری کے ذریعے فلسفہ خودی کا جذبہ پیدا کرتے ہیں کہ قوم کو نوجوانوں کو خود پر اعتماد ہونا چاہیے اور اپنے لئے خود کوشش کرنی چاہیے عزیز طلبہ ابتداء میں علامہ اقبال ہندو مسلم اتحاد کے لئے بہت کوششیں کرتے رہے اور اپنی شاعری کے ذریعے دونوں قوموں کو نزدیک لاننے کی آپ نے بڑی کوشش کی ہندوستان کے نوجوانوں کو بیدار کرتے رہے کہ وہ آزادی کے لئے کوششیں کریں اس طرح انہوں نے ایک مدت بعد ہندو مسلم اتحاد کے بارے میں جب ہندووں کی غلط رویے کی بنا پر مایوسی ہوئی اور کانگریس نے ہندو فوائد کے لئے کھلنم کھلنم کام کرنا شروع کر دیا تو اس سے متاثر ہوئے اور انہوں نے مسلم مفاد کے لئے مسلمان نوجوانوں میں ملی غیرت پیدا کرنے کے لئے اپنی شاعرانہ اور خودادات صلاحیتوں سے کام دینا شروع کر دیا کانگریس اور ہندووں کی رویے سے بدل ہو کر علامہ اقبال پھر مسلم قوم کی یکجہتی اور مسلمانوں کی آزادی کے لئے اور مسلم نوجوانوں میں آزادی کے جذبے کو بیدار کرنے کے لئے اپنی شاعری اسے خوب کام لیا جس کی وجہ سے ہندوستان کی مسلم سیاست میں اہمیت حاصل ہو گئی چنانچہ جب 1930 عیسوی میں مسلم لکھ سالانہ اجلاس الہاباد میں منقض کیا گیا تو اس کی صدارت کے لئے انہیں دعوت دی گئی انہوں نے اسے قومی فریضہ سمجھا اور اپنی بالغ نظری سے مسلمانوں کی صحیح رہنمائی کرنے کے تحیہ کر لیا اور اپنے خدبے صدارت میں مسلمانان ہند کے لئے صحیح راہ عمل کے رہنمائی فرمائی اس خدبے کو اس لئے بڑی اہمیت حاصل ہے کہ اس کے ذریعے پہلی مرتبہ مسلمانوں کیلئے آزادی کی رہ متعین کی گئی جو آگے چل کر قیام پاکستان کی بنیاد بن گئی اس لئے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ علامہ اقبال کے خدبے صدارت کو یہاں پیش کریں تاہم ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ مکمل طور پر پیش کر سکیں اس لئے آپ کے خدبے میں سے چند ٹکڑیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ نے کس طرح ہندوستان کے مسلمانوں کو پیغام دیا کہ وہ اپنے لئے آزادی حاصل کر سکتے ہیں اور آپ نے واضح طور پر عزیز طلبہ ہندوستان میں مسلمانوں کے لئے ایک آزاد مملکت کا نقشہ پیش کر دیا آپ نے فرمایا میری خواہش ہے کہ پنجاب شمال مغربی سرحدی سوبے سندھ اور بلوچستان کو ملا کر ایک مملکت بنا دی جائیں ہندوستان کے شمال و مغرب میں مسلمانوں کی متحدہ مملکت کم از کم شمال مغربی ہند میں مجھے مسلمانوں کی قسمت کا آخری فیصلہ نظر آتی ہے عزیز طلبہ دیکھئے جب پاکستان کی آزادی ممکن ہوئی اور پاکستان آزاد ہوا ہندوستان کی تقسیم کے نتیجے میں تو یہی وہ علاقے تھے جو پاکستان کا حصہ بنے ان علاقوں کے علاوہ مشرقی حصے کی کچھ علاقے بھی مسلم علاقے بھی اس وقت پاکستان کا حصہ بنے تھے جو کہ پاکستان کی تقسیم کے نتیجے میں ہم سے الگ ہو کر بنگلہ دیش کی شکل میں آج بھی موجود ہیں عزیز طلبہ اس خدبہ الہاباد میں علامہ اقبال نے مسلمانوں کو ایک قوم قرار دیتے وے فرمایا تھا مسلمان ہندوستان میں سات کروڑ ہیں اور ہندوستان کے باشندوں میں اپنی ہم اناثر مسلمان ہی ہیں اور کوئی نہیں اس کے ساتھ یہ حقیقت ہے کہ ہندوستان میں صرف مسلمان ہی ایسے ہیں جن کو جدید ترین الفاظ و معنی میں ایک قوم کہا جا سکتا ہے ہندو اگرچہ ہر چیز میں ہم سے آگے ہیں مگر وہ اپنے اندر یک ثانیت پیدا نہیں کر سکے جو ایک قوم کیلئے ضروری ہے جو اسلام نے بتور تحفہ آپ کو عنایت فرمائی ہے یوں عزیز طلبہ آپ دراصل ہندوستان کے مسلمانوں کو یہ پیغام دے رہے تھے کہ وہ خود کو متحد کر لیں تو کوئی ان کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتا اور وہ بہت آسانی کے ساتھ آزادی حاصل کر سکتے ہیں آپ نے نہایت دل سوزی کے ساتھ فرمایا تھا ایک سبق جو میں نے تاریخ اسلام سے سکھا ہے وہ یہ ہے کہ آرے وقتوں میں ہمیشہ اسلام نہیں مسلمانوں کی زندگی کو قائم رکھا ہے مسلمانوں نے اسلام کی حفاظت نہیں کی اگر آپ آج منتشر اور پراغندہ قوتیں از سر نو جمع ہو جائیں گی اور آپ کا وجود حلاقت اور عبادی سے محفوظ ہو جائے گا یوں عزیز طلبہ علامہ اقبال نے بہت واضح طور پر یہ پیغام مسلمانوں تک پہنچانے کی کوشش کی کہ ان کی آزادی اور ہندوستان میں مسلمانوں کی بقا صرف اسلام کے اندر ہی رہتے ہوئے ہیں جب تک وہ اسلام سے دور رہیں گے ان کے لئے آزادی بھی خواب ہے اور ان کی بقا بھی مشکل ہے آنے والے وقتوں میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ جب مسلمان اسلام کے نام پر ہی جمع کی یاد رکھیں عزیز طلبہ پاکستان کی بنیاد ہی دراصل اسلام ہے یوں اسلام اور پاکستان دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں یہ دونوں ایک ہی سکھے کے دو رخ ہیں عزیز طلبہ 1935 کے انڈیا ایک کے مطابق 1937 عیسوی میں ہندوستان کے اندر جدگانہ طرز کے عام انتخابات اس سے پہلے آپ کو بتایا جا چکا ہے جدگانہ حق کے انتخاب سے کیا مراد ہے یہاں ایک دفعال دھورا دیتا ہوں کہ جدگانہ طرز کے انتخابات سے مراد یہ ہے کہ ہندوستان کی قومیں اپنی تعداد کے لحاظ سے اپنے نمائندے منتخب کریں یعنی خاص طور پر ہندو اپنے نمائندے منتخب کریں جبکہ مسلمان اپنے لئے نمائندے منتخب کریں اس طرح قانون سا جسملی میں ہر ایک کی نمائندگی اس کی تعداد کے لحاظ سے ہو اور ہندوستان کے لئے ایک متفقہ اور فائدہ مند قانون بنانا آسان ہو جائے انیس سو سیٹیس کی انتخابات میں کانگریز کو سات صوبوں میں کامیابی حاصل ہو گئی قانون کے مطابق ان صوبوں میں کانگریز کی وزارتیں بنی مگر انہوں نے ان وزارتوں میں مسلم لیگ کا کوئی نمائندہ نہیں لیا کانگریز کا موقف یہ تھا کہ مسلم لیگ کے ارکان کو صرف اسی صورت میں وزارت میں شامل کیا جا سکتا ہے جب وہ مسلم لیگ سے استحفہ دے کر پارلیمانی اصول کے مطابق کانگریز میں شامل ہو جائیں جس طلبہ چونکہ ان انتخابات میں کانگریز واضح طور پر کامیاب ہوئی تھی اور اسی چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے کہ انہیں حکومت بنانے کے لئے کسی تعاون یا کسی سپورٹ کی ضرورت نہیں تھی یوں وہ مسلم لیگ کے کامیاب ہونے والے نمائندوں کو جو کہ تعداد میں بہت تھوڑے تھے کسی بھی صورت سے حکومت میں شامل کرنے کے لئے تیار نہیں تھے کانگریز کسی طرح مسلم لیگ کو واحد مسلمانوں کی نمائندہ جماعت تسلیم کرنے کو نئی کانگریزی وزارتوں کے دور میں ہر جگہ مسلم مفادات کو بری طرح کچھلا گیا ہر وہ فیصلے کیے گئے جس سے ہندووں کو فائدہ پہنچے اور مسلمان کسی صورت سے مستفید نہ ہو سکے انہیں کوئی فائدہ حاصل نہ ہو ہندی سرکاری زبان بن گئی اردو کے خلاف ایک زبردست محمد شروع کر دی گئی اور اردو کو صرف مسلمانوں کی زبان کے طور پر دیکھا جانے لگا حالانکہ اردو ہندو اور مسلمانوں کی مشتری زبان تھی بند ماترم کو گیت قرار دیا گیا قومی گیت کا درجہ دیا گیا جبکہ اس گیت کے ایک ایک لفظ سے مسلم دشمنی ٹپکتی تھی اور ہندو دیوی دیوتاؤں کی تعریف اس میں بیان کی گئی تھی اسکولوں میں بچوں کو گاندھی کی تصویر کو ہندوانہ رواج کے مطابق ہاتھ جوڑ کر سلام کرنے پر مجبور کیا جانے لگا غز مسلمانوں کے لئے باعزت زندگی گزارنا مشکل ہو گیا مساجد کے سامنے نماز کے اوقات میں بین باجے سمید جلوس نکالے جاتے اور اسے ہندو مذہب کے لحاظ سے ضروری قرار دیا جاتا اس طرح مسلمانوں کے لئے عبادت کرنا مسجد جانا بھی دو بھر ہو گیا آزان پر پابندی غائے کی قربانی پر پابندی اور مسلمانوں کے لئے چھوٹے چھوٹے کسوروں پر بدترین سزائیں دی جانے لگی کانگریس کا رویہ کھل کر سامنے آ گیا اور مسلمان یہ بات سمجھ گئے کہ کانگریس کسی بھی طرح مسلمانوں کی نمائندگی نہیں کرتی یہ ہندو جماعت ہے اور یہ ہندووں کے لئے ہی سارے کوشش کر رہی ہے عزیز طرح انیس سن تالیس میں دوسری جنگ عظیم شروع ہی اس جنگ میں برطانی یعنی انگریس اور امریکہ مل کر جرمنوں اور ان کی تحادیوں کے ساتھ مقابلے میں تھے اس جنگ کے دوران کانگریس نے انگریسی حکومت کے ساتھ تعاون کے لئے یہ شرط پیش کی کہ کانگریس کو جنوبی ایشیا کی واحد دمائندہ تسلیم کیا جائے مگر حکومت انگریس برطانی حکومت مسلم لی کی حیثیت کو نظر انداز کرنے کی حالت میں نہ تھی لہذا کانگریس کے اس نامعقول اور غیر ضروری مطالبے کو نہیں مانا گیا اس پر کانگریس بزار مستعفی ہو گئی کانگریس نے ہندوستان کی برکسی حکومت اور سبائی حکومت کے خاتمے کا اعلان کر دیا مسلمانوں نے یوں جب کانگریس کی ظالم حکومت سے انہیں نجات حاصل ہوئی تو انہوں نے بائیس دسمبر انیس سو انتالیس دیسوی کو جمعہ کے دن یوم نجات منایا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس نے انہیں ایک ایسی حکومت سے نجات دلائی جس کے دور میں ان کے لئے دینی زندگی گزارنا مشکل تر ہو گیا تھا اور پھر ہندووں کے رویے سے یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ مسلمانوں کو ساتھ ملا کر آگے چلنے کے لئے تیار نہیں ہے بلکہ وہ ہندوستان میں رام راج قائم کرنا چاہتے ہیں تو عزیز طلبہ جب مسلم ریک کا سالانہ اجلاس مارچ انیس سو چالیس میں منٹو پاک لاحل میں منقض ہوا اور اجلاس کی صدارت قائد آدم محمد علی جنہ نے کی تو آپ نے وضاحت کے ساتھ یہ اعلان کیا کہ ہندو مسلمان دو قومیں ہیں وہ کبھی بھی ایک قوم نہیں بن سکتے اب صرف ایک راستہ ہے اور وہ یہ کہ جنوبی ایشیا کو تقسیم کر دیا جائے اور وہ علاقے جن میں مسلمان اکثریت میں ہیں مسلمانوں کے حوالے کر دیے جائیں تا کہ وہاں ایک خود مختار اسلامی مملکت قائم کی جائیں قائد عظم کی وی فضل الحق نے ایک قرارداد پیش کی جو قرارداد پاکستان ثابت ہوئی اس قرارداد کے مقصد یہ تھا کہ جنوبی ایشیا کے ان شمال مغربی اور شمال مشرب کی علاقوں میں جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں ایک خود مختار مملکت قائم کی جائیں اس قرارداد کے حق میں مسلم کے قائدین نے تقریریں کی اور بھرپور حمایت کا یقین دلایا اور اس وقت موجود ہزاروں کی تعداد میں حاضرین نے اسے منظور کیا یوں یہ قرارداد شروع میں قرارداد لاہور کہلائی اور پھر بعد میں قرارداد پاکستان کے نام سے مشہور و معروف ہو گئی اور اسی قرارداد کے مطابق بعد میں ہندوستان کے مسلمانوں نے آزادی کے لئے کوشش شروع کر دی مسلمانوں اور ان کے قائدین کے خلاف قلم اور ہتھیار استعمال ہونے لگے اور مسلمانوں کو پاکستان کے مطالبے سے روکنے کی کوشش کی گئیں مگر مسلمان آزادی کے مطالبے پر ڈٹے رہے اور انہوں نے اپنی تحریک کو تیز تر کر دیا ادھر حضرت مولانا اشرف علی رحمت اللہ اللہ کا وہ فتوہ برسگیر کے طول و عرز میں پھیلتا جا رہا تھا جس میں انہوں نے قیام پاکستان کی تعاید و حمایت کی تھی اس فتوے نے مسلم لی کے تقسیم ہند کے مطالبے اس کو مطالبہ پاکستان کے حق میں استوار کرنے کا موقع مل گیا مولانا تھانوی رحمت اللہ حقیم الامت کہلاتے تھے اور برسگیر میں ان کے ماننے والوں کا بہت بڑا طبقہ تھا اس لئے اس فتوے کے اثرات جلد ہی اگلے انتخابات کے نتائج کی صورت میں ظاہر ہو گئے کہ مسلم لیگ نمائی طور پر کامیاب جماعت قرار پائی مسلم لیگ انیس سو چھالیس کے انتخابات میں چار سو پچانوے مسلم نشستوں میں سے چار سو چھالیس نشستے حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی اور یوں یہ بات اصولی طور پر ثابت ہو گئی کہ مسلمان مسلم لیگ کے مطالبے سے متفق ہیں اس وقت کے ہندوستان کے مسلمان مسلم لیگ کے جو مطالبے تھے اس کے ساتھ ہیں اپریل انیس سو چھالیس میں قائد آزم نے مجالی سے قانون ساز کے تمام مسلم لیگ ارکان کا اجلاس بلایا جنہوں نے دوبارہ مطالبہ پاکستان کی بھرپور تعاید و حمایت کا اعلان کیا بیس فروری انیس سو سیتالیس کو وزیر آزم برطانیہ مسٹر ایٹلی نے جون انیس سو اٹالیس تک جنوبی ایشیا کو مکمل آزادی دینے کا اعلان کر دیا حضی طلبہ مسلمانوں کی جد رہد اور کوشش رنگ لائیں اور برطانیوی وزیر آزم نے جنوبی ایشیا کو مکمل آزاد کرنے کے اعلان کر دیا اور آزادی کے ناسک مرحلے پر ایک چالاک شخص لارڈ ماؤن بٹن کو جس کے تعلق شاہی خاندان سے بھی تھا وائس رائے بنا کر برس گیر میں بھیج دیا گیا حضی طلبہ وائس رائے اس زمانے میں ہندوستان میں ہندوستان کے سارا انتظام اسی کے ہاتھ میں ہوتا تھا عزیز طلبہ لارڈ ماؤن پٹن کئی مہینوں تک کوشش کرتا رہا کہ کسی طرح مسلم لیگ اور کانگریز کو اس بات پر رازی کر لیں کہ کچھ عرصے تک مزید ہندوستان میں انگریزوں کی حکمت قائم رہنے پیچھے ہٹنے کیلئے تیار نہیں تھی جبکہ کانگریز کسی صورت میں مسلم لیگ کو حکومت میں شامل کرنے کے لئے رضا مند نہیں تھی یوں دونوں جماعتوں کے اپنے مفادات اور مطالبات کو دیکھتے ہوئے لارڈ ماؤن پٹن اپنی حکومت کو تحریر کر دیتا ہے کہ ہندوستان کی تقسیم ہی آخری حل ہے یوں تین جون انیس سو ستالیس کو ماؤن بٹن نے دہلی ریڈیو پر وہ اہم اعلان کیا جو تین جون انیس سو ستالیس کا منصوبہ ماؤن بٹن کہلاتا ہے جس کے تحت چود آگست انیس سو ستالیس بمطابق ستائیس حمزاد المبارک تیرہ سو چھیاسٹ ہجری کو شب قدر میں پاکستان وجود میں آیا عزیز طلبہ اسی کے ساتھ آج کے ہمارا سبق مکمل ہوتا ہے اب آپ سے گزارش ہے کہ اس سبق سے اہم نقاط کو ترتیب وار رف کوپی میں تحریر کر کے لازمی ذہن نشین کریں اور عزیز طلبہ مکات دوم امتحان کے آخری سبق میں ہم انشاءاللہ تعالی تحریک آزادی ہندوستان اور تحریک آزادی پاکستان کے حوالے سے علماء کی کوششوں کا جائزہ لیں گے اور ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان سے متعلق قائد عظم کے کیا خیالات تھے آپ سب کا بہت بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ